بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے کرام جب ہم عمرہ یا حج کے لئے جاتے ہیں تو تواف قدوم میں دو کام بڑے اہم کرتے ہیں ایک استباع اور دوسرا رمل کا عمل استباع سے مراد یہ ہے کہ احرام کے جو اوپر والی چادر ہے وہ اس طرح لینی ہے کہ دایا کندہ ننگا ہو جائے ناظرین کرام دوسرا عمل رمل یعنی بیت اللہ کے تواف میں جو پہلے تین چکر ہیں ان میں پہلوانوں کی طرح دوڑ دوڑ کر کندوں کو ہلائے جس طرح پہلوان اکھاڑے میں جاتے ہیں ناظرین کرام اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ دابیہ والے سال یعنی سات ہجری میں جب بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے تو مکہ والوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخاروں نے کمزور کر دیا ہے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ مسلمان مشرقین کے سامنے کمزور نظر آئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تواف کے پہلے تین چکروں میں اپنے دائیں کندے کو ننگا کرنا ہے اور دوڑ دوڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح چکر لگانے ہیں ناظرین کرام مشرقین نے جب مسلمانوں کی یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے یہ کہاں کے کمزور ہیں یہ تو تواف کرتے ہوئے اتنے اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں مدینہ کے بخار نے انہیں کمزور نہیں کیا بلکہ یہ تو پہلے سے زیادہ قوی ہو گئے ہیں ناظرین کرام کیا اب بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے جب توافر قدوم کریں تو یہ دو کام کریں یا نہ کریں یعنی استباع اور رمل آئیے ان دو باتوں کا جواب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے لیتے ہیں ناظرین کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور حکومت میں سارا حجاز نجد اور سارا جزیرہ عرب اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا مصر فتح ہو چکا تھا عراق اور فارض کو فتح کیا جا چکا تھا فرماتے ہیں اب توافر قدوم میں بھاگنے کی اور کندے کو ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے سوال واضح کیا نہیں پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں اگرچہ مکہ میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا گیا ہے کفر کو مکہ سے نکالا جا چکا ہے لیکن اللہ کی قسم ہم اس بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے جو بات ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی ناظرین کرام ذرا یہاں رک جائیں دین جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس دین میں اب کوئی تبدیلی کرے اور یہ کہے کہ اب ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ایسا شخص اپنا جائزہ لے کہ اس کا اسلام باقی بھی ہے یا اسلام سے نکل چکا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں ہم اس بات کو نہیں چھوڑ سکتے جو بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی اللہ کے فضل و کرم سے آج تک یہ دونوں سنتیں باقی ہیں اور انشاءاللہ جب تک مسلمان باقی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں سنتیں باقی رہیں گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ